دوستے آپ ایک کپل اپنے لئے قرائے کا فلیٹ دیکھنے کے لئے ایک سیکیورٹی گارڈ سے آ کر ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک فلیٹ چاہیے وہ بھی اسی وقت تو وہ گارڈ ان سے ان کا پتہ پوچھتا ہے پھر اس کی وائپ بتانے لگتی ہے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں بہت برے لوگ رہتے ہیں اس لئے ہم کوئی اچھی جگہ کے تلاش میں ہیں تو وہ گارڈ کہنے لگتا ہے کہ یہ جگہ تو آپ کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں آئے دن مار ہوتا ہے پولیس آتی رہتی ہے اور کئی بار تو لوگوں کا مردل بھی ہوا ہے اس لئے آپ اگر اچھے ہو تو کوئی اچھی جگہ تلاش کرو اپنے لئے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر تھوڑی دل بعد وہی پہ اس سیکیورٹی گارڈ کے بعد کرائے کے فلیٹ کے لئے آتے ہیں یہ سیکیورٹی گارڈ ان سے بیم کے رہنے کا پتہ پوچھتا ہے تو وہ کپل بتانے لگتے ہیں کہ ہمارا خود کا گھر تھا لیکن کمپنی میں پیسہ ڈوب جانے کی وجہ سے قرائے کے فلیٹ میں رہنا ہے اور ویسے بھی جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں بھی بہت اچھے اچھے لوگ رہا کرتے تھے وہ تو ادھار آنا بس ایک طرح سے مجبوری تھی تو وہ سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کو فلیٹ کی شاہ بھی دے کر ان سے رہنے کے لئے کہتا ہے وہیں دور بیٹھا دوسرا سیکیورٹی گارڈ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے اور اس سیکیورٹی گارڈ سے آ کر پوچھ لیتا ہے کہ تم نے یہ بھیت بھاؤ کیوں کیا تو وہ بتانے لگتا ہے کہ ہم اگر ہمیشہ برائی ڈھونے گے تو ہمیں صرف برائی ملے گا اور اگر اچھائی ڈھونے گے تو اچھا ملے گا اور یہ اچھائی اور برائی تو صرف ہمارے سوچ میں ہے وہیں اگر ہماری سوچ اچھا ہے تو ہمارے لئے کوئی بھی انسان